رحیم میرا نام میں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے اور بہنوں سے تعریف کرا دوں میرا نام نادیا شیر خان ہے ایم پی ای تھی سابقا خیبر پختن ہوا سے میرا تعلق ہے اور میں اب شروع کرنا چاہوں گی اپنی بات جس وجہ سے میں آج یہاں پر آپ کے سامنے آئی ہوں بسم اللہ رحیم آج میں آپ میڈیا کے تبسط سے پاکستانی عوام اور بالخصوص مالکن ڈیویزن کے عوام سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں پچھلے دس بارہ دنوں سے ذہنی عذیت اور کشمکش کا شکار رہی ہوں لیکن اب یہ سب برداشت سے باہر ہو چکا ہے ایک مسلمان ہونے کی حصیت سیاسی پارٹی میں اندرونی مسائل ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی کوئی حد ہوتی ہے پی ٹی آئی جو تبدیلی کے نام پر اور اس تبدیلی کے دعویدار تبدیلی کے نام پر بنی اور اس تبدیلی کے دعویدار ہے لیکن اس بات کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کسی دوسرے کی کو نہیں سنا جاتا اس پارٹی میں ایسے کسی بندے کی جگہ کوئی نہیں جو ملک اور عوام کے میار کی ملک اور عوام کے مفاد کی بات کرے اس کی واضح مثال جانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب اور چودری بھائی فیصل وارڈا صاحب اور کئی دوسرے اہم رہنما ہے جنہوں نے پارٹی کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں لیکن اب لیکن جب انہوں نے کوئی رائے دینا چاہیے تو ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اب سب سے جو اہم بات میں کرنا چاہتی ہوں میں معذر چاہتی ہوں میرے بھائیوں میں میری اردو تھوڑی سی ویک ہے جو سب سے اہم بات جس کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں وہ نو مائی کا دن ہے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ہے اس دن ایک منظم طریقے سے ملکی املاک اور دفاعی داروں پر حملہ کیا گیا جو ہماری تاریخ میں پہلی دوبارہ پہلی بار ہوا ایسی بھی سال دنیا کی کسی ملک میں نہیں ملتی اس اعتجاج کی آڑ میں بقاعدہ منظم اور تربیتی آفتہ گروہوں کا استعمال کیا گیا ہمارے دشمن جو کام سیونٹی فائیو یئرز میں نہ کر سکے وہ کام عمران خان صاحب نے جمہوریت کے نام پر کر دیا میں اس ملک دشمنی کی نہ صرف سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہوں بلکہ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا پرزور مطالبہ بھی کرتی ہوں میرا ضمیر اب اس اب کسی تو کسی طور پر گبارہ نہیں کر سکتا کہ میں مزید اس شر پسند جتھے کا حصہ رہوں اس لیے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے بغیر کسی دباؤ اور لالچ کے اعلان کرتی ہوں اور دلی اتمنان سے محسوس کر رہی ہوں کہ میں آج ہی تحریک انصاف کی رکنیت سے مستعفی ہو رہی ہوں میرا اس پارٹی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے میں آخری بات کر کے یہ پریس کانفرنس ختم کرنا چاہتی ہوں میری یہ بات پی ٹی آئی کے ان ورکرز کے لیے ہے جنہوں نے مختلف مواقع خصوصاً نو اور دس مئی کی خورنگریزی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گرفتار یا زخمی ہوئے تو کیا میرے ان بہنوں اور بھائیوں کو عمران خان صاحب نے پوچھا ہے اس بات کا جواب بھی میں خود ہی دے دیتی ہوں آپ کو عمران خان صاحب آپ کو کبھی بھی نہیں پوچھیں گے بلکہ انہوں نے تو آپ سے مکمل لا تالوکی کا اظہار کر دیا ہے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو میں اپنے یوت کو بھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ we need to realize کہ پاکستان is first پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان زندہ بات